بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سورنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید نے سب خیلیت سے ہوگیا اور ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم 3.1 9th جنرل میت ہے اور میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گا میت کو سمجھانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے تو چلتے ہیں کوئیسن نمبر 7 اور کوئیسن نمبر 8 جو اس ایکسرسائز کے لاسٹ کوئیسن ہے تو سیمن میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک علماری سات سہی ایک بٹا دو فیصد نفع پر فروخت کر دی ہے ایک آدمی نے کتنے میں فروخت کیا جی فروخت اس نے کر دی ہے سات سہی ایک بٹا دو فیصد میں فروخت کی ہے اگر وہ اسے دو سو نور پیر میں فروخت کرتا ہے تو اسے دو فیصد نقصان ہوتا رہا کہتا ہے اس نے پہلے سات سہی ایک بٹا دو فیصد میں بیج دیا وہ بات ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد اس نے بیچی دو سو نور پیر کی تو اس کو نقصان ہوا دو فیصد تو آدمی نے اسے کتنے میں فروخت کتنے میں خریدتا ہے پہلے کہتیا ہے ایک آدمی نے ایک علماری سات سہی ایک بٹا دو فیصد نفع پر فروخت کی اگر وہ اسے دو سو نور پیر فروخت کرتا تو اسے دو فیصد نقصان ہوتا ہے کرتا ہے وہ فروخت سات سے ایک بٹا دو فیصد میں کرتا لیکن اگر اس کی اصل قیمت دو سو نور پر بیچتا تو فیتے کی بجائے اسے نقصان ہوا تو پھر جب نقصان ہوا ہے تو آدمی نے اسے کتنے میں خریدتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ قیمتیں خریدت کتنی ہے اس کی حل ہے ہمارے پاس قیمتیں فروخت کتنی ہیں قیمتیں فروخت کتنے کا بیچتا بھی دو سو نور پی کا بیچتا کچھ سی علماری دو سو نور کی بیچتی نقصان کتنا ہوا اس پر بیچنے پر اسے نقصان فیصد میں ہے دو فیصد تو کیا کہہ رہا ہے جی؟ قیمتیں خرید معلوم کر کے دو تو ہمیں اس کا پہلا فارمولا یاد آگیا ہوگا کہ قیمتیں فروخت برابر تھا قیمتیں فروخت برابر کس کہہ جی؟ سو مائنس نقصان فیصد میں اور بٹا کیا ہے؟ سو اور ملٹیپلائی کیمتیں خرید بیری گوڈ آپ کو تو یاد ہے یہ فارمولا کیمتیں خرید کیمتیں فروخت کتنا ہے؟ ٹو ہنڈرڈ نائن کیمتیں فروخت لے کے لئے پھر کیا آئے گا؟ ہنڈرڈ نقصان کتنا ہے؟ ٹو ڈوائیڈ ہنڈرڈ اور ملوم کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیمتیں خرید یا لیکے خرید ملوم کرنا ہے ہنڈرڈ ادھر ملٹیپلائی ڈوائیڈ کا ہے دوسری سائٹ پر آ کر کس کا ہو جائے گا؟ دوسری سائٹ پر ادھر ڈوائیڈ کا ہے دوسری سائٹ پر آ کر ملٹیپلائی کا یہ سو میں سے دو چلے گے بعد کیا آ جائے گا؟ اٹھانویں اور ضرور کیا ہے؟ خرید یہاں ٹوٹل لکھ لے کیمتیں اس کے ساتھ ضرور دیا تو یہ دوسری سائٹ پر آ کر کس کا ہو جائے گا؟ ڈوائیڈ کا ادھر ملٹیپلائی ہے تو ادھر آ کر ملوم کیا کرنا ہے؟ کیمتیں خرید تو اب ہمارے پاس کیلکولیٹر کی مطلب سے ہم اسے ڈوائیڈ کرنا آپ کو سکھا دیتے ہیں لکھا ہے ہمارے پاس بیس ہزار نو سو اور ڈوائیڈ ہے نائیٹی ایٹ تو یہ آ جائے گا دو سو تینا اشاریا دو اور چھے اور آپ کو پتہ ہے اب پیسوں کی قدر نہیں ہے اس لئے ہم سیدھا سیدھا دو سو تینا روپے لکھ دیں تو کیمتیں خرید کتنا آ چکا ہے؟ دو سو تینا روپے آر یو انڈرسٹینڈ؟ نیچ سیدھا نمبر ایٹ لکھا ہے تین کرسیاں چار سو بیس روپے فی کرسی کے حساب سے خریدی گئی ایک کرسی چار سو پچاس کی ہے تو تین کرسیاں کتنے کی ہوئی؟ تینا سو پچاس روپے ان میں سے ایک دس فیسر لکسان پر شروع کر دی آدمی کو جلدی تھی جلدی ہونے کے وجہ سے اس نے کیا کیا؟ کہ دس فیسر لکسان پر ایک بیچ دی پھر اس کے بعد باقی دو کرسیوں کو تیس قیمت پر فروپ کیا جائے کہ کل پر نفع بیس فیسر حاصل ہوگا اس نے کہا اگر کل کا نفع ہوتا بیس فیسر تو پھر ہم کل کا پہلے ملوم کریں گے اس میں سے ایک نکال دیں گے باقی دو کا ملوم ہو جائے گا تو حل ہے فی کرسی قیمت خرید کتنی ہے چار سو پچاس روپے ایک کرسی کی قیمت کتنی ہے چار سو پچاس روپے پھر کل کا لیو تین کرسیوں کی قیمت خرید کتنی ہے چار سو پچاس ضربے تین تو کتنا آجے گا تیرہ سو پچاس روپے تو ہمارے پاس تین کرسیوں کی قیمت کتنی آگئی تیرہ سو پچاس روپے تو اس میں ایک بیچی ہے اور اس میں نقصان کتنا ہوا دس فیسر تو پہلے اس کو حل کرتے دس فیسر تو دس فیسر نقصان کی وجہ سے ہم کیا کر نکال لیں اس کا قیمت فرو برابر کس کے ہے سو مائنس ہے نقصان بٹا ہے سو ضربے ہے قیمت خریر جی قیمت فرو ملوک کریں سو نقصان کتنا ہوا ہے دس بٹا ہے سو ضربے قیمت خریر کرسی ایک کتنے خریر دیا چار سو پچاس روپے دیکھتے ہیں بکی کتنے سو میں سدا سے لے نو بٹا ہے سو ضربے ہیں چار سو چانس ایک نیرو اس سے ایک نیرو اس سے تو یہاں پار نو پہنچ پہنس نو چھتیس اور ہمارے پاس ایک کرسی کی قیمت فرو کتنی آ چکی ہے چار سو پانچ روپے بکیا سو اور ضربے ہے کیمت خرید اب تینوں کی بالی ہے اب تینوں کرسیوں کا تینوں کرسیوں کے لیے نفع کتنا ہے بیس تینوں کرسیوں کا کن نفع کتنا ہے بیس کیمت کتنی ہے تینوں کرسیوں کی یہ بتایا تی تین کرسیوں کی تین کرسی کتنی ہے تیرہ سو پچاس روپے یہ تیرہ سو پچاس آگے سو میں سے بیس جمع کی ہے ایک سو بیس اور یہ ہے تیرہ سو پچاس ایک زیرہ اس سے ایک زیرہ اس بارہ ضربے ایک سو پچاس کیا ہے دونوں کے ضرب کیا ایک سو پچاس ضربے پارہ ٹوٹل آیا ایک سو پچاس ضربے پارہ سولہ سو دیس سولہ سو دیس لو یہ ہے تین کرسیوں کی قیمت فرو لیکن آپ کو پتا ہے ہم تو لکار لیں گے دو کرسیوں کی قیمت فرو کیونکہ ایک ہم نے پہلے بیچ دی تھی اور وہ کتنے کی بیچی تھی چار سو پانچ رو پیر کی جو اس میں ہم مائنس کریں گے باقی کیا بچے گا پانچ ایک دو ایک تو ہمارے پاس بکیا ٹوٹل ٹیم تے فرو سا ہے گی بارہ سو پندرہ پیر میں امید سمجھ ہوگی اور جنہوں نے بھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا چینل بھو لازمی سبکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو لازمی کمیٹ کیجئے گا اگلی ایکسس سائیز تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بار